موسیقی جی ناظرین آپ پروگرام کے اس حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک رہے گا فضائل اعمال رجب اور اس ٹاپک کے تحت گفتگو کریں گے اور آج جو ہے وہ روز جمعہ ہے تمام ناظرین کو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ایک مرتبہ پھر روز جمعہ کی مبارک بات دیں گے اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جس مشہور معروف شخصیت کو ہم نے آج اپنے ویڈیو لنک کے اوپر دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ حجت الاسلام والمسلمین سید مولانا سید حسن عباس رزوی حساب ہے لندن سے ہمارے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حوالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہر علیہ آپ کی عزت افضائی کے آپ نے پروگرام میں دعوت دی اور میں تمام اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے آپ کے ٹی وی کے توسط سے ماہ مبارک رجب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا وند مطال نے اس کو بہترین مہینہ اللہ تعالی نے اس کو برکت و رحمت و عالی مہینہ قرار دیا مقدمہ قرار دیا ہے ماہ مبارک رمضان کا یقیناً بہترین مہینہ جس میں عبادات خدا وند مطال مقبول ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا رجب کے حوالے سے کیونکہ ابھی اتنی زیادہ تاریخ نہیں ہوئی ہے تاکہ ان لوگوں کو جو کہ اتنے متوجہ نہیں ہیں ان کی توجہ کو ادھر مبزول کرایا جائے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اس میں کتنی مناسبتیں ہیں اس کے کتنے عمال ہیں تو میں چاہوں گا گسکیوں پر گفتگو کا آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ماہ رجب جو ہے ایک بہترین مہینہ ہے میں مقدمے کے طور پہلے گفتگو یہ کروں گا کہ بعض افراج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے دن برابر ہیں سب اللہ کے دن ہیں ساری راتیں برابر ہیں اس میں دنوں میں کیا فرق پڑتا ہے راتوں سے کیا فرق پڑتا ہے یا مہینے سب اللہ کے ہیں بارہ مہینے اللہ کے ہیں تو یہ نظریہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کچھ جیزوں پر فضیلت دی ہے زمین پوری خداوندہ مطال کی ہے لیکن تمام زمین زرخیز نہیں ہے آز زمین کے حصے جو اللہ تعالیٰ نے زرخیز بنائے لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو خداوندہ بیسے پتھر پوری دنیا بہت سارے پتھر ہیں لیکن ہر پتھر کو خدا نے جواہر نہیں بنایا ہے بعض پتھر ہیں جن کو خدا نے جواہر میں شمار کیا ہے تو خداوندہ مطال پتھروں میں بھی ایک طرح کی فضیلت رکھی ہے زمین میں بھی ایک طرح کی فضیلت رکھی ہے جیسے انبیاء کے درمیانے سارے انبیاء برابر نہیں ہیں جیسے انسانوں کے درمیانے سارے انسان برابر نہیں ہیں جو صاحبانی ایمان ہے اور جو بے ایمان ہے ان میں فرق ہے صاحبانی ایمان کو فضیلت دی ہے یا جو مجاہدین ان کو خدا نے فضیلت دی ہے لہٰذا ہر جگہ فضیلت کو انوان پائے جاتا ہے اسی طرح سے ایام میں ماہوں جو مہینے ہوتے ان کے اندر اور دنوں میں بھی فضیلتیں پائے جاتی ہیں جیسے لیلت القدر ہے قرآن کی نس کے مطابق وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہیں لہٰذا اسی طرح ماہ رجب جو ہے وہ ایک بہترین مہینہ ہے خدا بند مطالق عبادت کا اور آپ جیسے جانتے ہیں رجب جو ہے ان چار مہینوں میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مہرمات جن کو کہا جاتا ہے جو حرام مہینے جن کو کہا جاتا ہے جن میں جنگ و جدل کرنا حرام ہے زیقاد ہے زلحجہ ہے محرم ہے یہ تین لگاتار ہیں لے اور رجب بالکل حلیدہ سیپریٹ سے کہ اس مہینے میں جنگ و جدل کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اس کی غرمت کی وجہ سے اس کو ماہ حرام کہا جاتا ہے خود اس سے بہت چلتا ہے خدا بند مطال ماہ رجب کو کتنا محترم جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے کے ساتھ بھی اس مہینے میں جنگ کرنے کو منع کیا ہے تو اچھے برست انسان مومنین کے ساتھ آپ دیکھیں پھر اللہ کا مومنین کے ساتھ کتنا لطف و عنایت ہوتا ہوگا کتنا خدا بند مطال لطف و عنایت کے ساتھ پیش آتا ہوگا علماء اخلاق ایک مثال دیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے کوئی شخص جو ہوتا ہے یہ فلسفہ بتاتے کہ کیوں بعض دن اللہ تعالیٰ نے فضیلت وار رکھی ہیں بعض راتیں اللہ نے فضیلت وار رکھی ہیں بعض مہینے اللہ نے فضیلت وار رکھی ہیں کیا خصوصیت کیوں ہے اس میں اس میں جو علماء نے بتایا کہنے جیسے بعض افراد ہوتے ہیں وہ اپنے سہن میں کبوتروں کے لیے دانہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کے سہن میں کبوتر آکے اتریں وہ دانہ سے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ کبوتر ان کے سہن میں آکے اتریں کائی بلکل اسی طرح سے خدا بند مطال جو ہے ایک رحمت کے خصوصی دروازے بعض بعض وقت کھولتا ہے خاص رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے تاکہ اس کے جو گناہگار بندے ہوں وہ اس کے سہن مر آکے بیٹھ جائیں اس کی بارگاہ میں آئے اس کی طرح متوجہ خاص رحمت خدا بند مطال نازل کرتا ہے یہ ماہ رجب ان میں سے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس ماہ رجب میں خدا بند مطال سے قریب ہو سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے چابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری عمت کا مہینہ ہے یعنی اللہ تعیجہ رجب جو خدا بند مطال کا مہینہ ہے اور یہ مقدمہ ماہ شعبان کے لیے اور ماہ شعبان اور ماہ رجب مل کر مقدمہ ماہ رمضان کے لیے جو اصلم امت کا مہینہ ہے جو مغفرت کا رحمتوں کا مہینہ ہے لہٰذا دیکھے گھر ہم چھوڑا سیکھ پروگرام کرنے بیٹھیں تو اس سے اس سے پہلے آپ نے ایک پریپیشن کی ہے میں نے پریپیشن کیے چھوڑے سے پروگرام کے لیے لہٰذا خدا بند مطالبی چاہتا ہے کہ لوگ جب ماہ رمضان میں داخل ہو تو پرپیر ہو کے داخل پاکیزگی کے ساتھ طہارت کے ساتھ عبادت کے مفہوم کے ساتھ میری بندگی کے تصور کے ساتھ لہذا ماہ رمضان سے پہلے دو مہینے خدا پریکٹس کروائیے کہ تم اپنے آپ کو صاف کرو پاک کرو کہ تم خدا کی مہمانی میں جانے والے ہو جب ہم کسی کے مہمان جانے جاتے ہیں تو ہم اسی وقت نہیں تیار ہوتے ہیں ہم نے پہلے کپڑے استری کرتے ہیں نہاتے دوتے ہیں اپنے ڈاڑی کی صلاح کرتے ہیں خواتین ہیں وہ اپنے ہجاب کا خیال تمام چیزیں کر کے نکلتی ہیں پھر وہ کسی کے مہمانی لہذا ہم اب رجب جو ہے یہ اصل میں ہمیں خدا کی مہمانی کی طرف لے جانے آیا ہے اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امادہ کریں تیار کریں پاک کریں پاکیزہ کریں تاکہ ہم خدا کے مہمان بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے خدا ہمارا میزبان بن جائے میں آج اس میں چند ایک فضیلتیں بیان کروں گا رمضہ ماہ رجب کی ماہ رجب کیلئے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے صاحبان رجب جو رجب میں روزہ رکھنے والے افراد عباد کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے خاص ایک دروازہ رکھا ہے جنت میں داخل ہونے کا وہ اہل رجب کے لیے کہ ان کو ندا دی جائے گی کہ کہاں رجبیون کہاں ہیں اور وہاں سے صرف ان افراد کو ندا دی جائے گی جو رجب میں روزے رکھتے تھے خدا بند مطال کے ذکر کرتے تھے اسکار کرتے تھے درود پڑھتے تھے جو عبادات میں شامل ہوتے تھے ان کو رجب کے لیے خصوصی دروازہ ہے جو اہل رجب کے لیے خدا بند مطال نے رکھا ہے اور حدیث میں اسی طرح ہے کہ کوئی شخص اگر ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے ایک روزہ رکھتا ہے اندل موت اس کے لیے راحت ہو جاتا ہے وہ راحت سکون کا سبب بند ہے یہ سخت وقت ہے ایک شدید وقت ہوتا ہے موت کا لیکن ایک روزہ ماہ رجب میں رکھنا جو ہے وہ انسان کی موت کو آسان بنا دیتا ہے اور پھر دوسری حدیث میں اگر کوئی چار روزے رکھتا ہے خدا بند مطال اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے یہ سب خدا بند مطال اس لیے کرتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے میرے بندے آمادہ ہوں آغا جوادی عاملی سے کسی سوال کے آج کل چل بھی رہا ہے وہ اس پہ فیس بوٹ وغیرہ پہ ان سے سوال کہے کہ ہمیں نماز میں روزے میں یہ ہمیں خدا کی عبادات میں لذت کیوں نہیں آتی جبکہ جو علیہ الہی ہیں آئیم اتھار ہیں انبیاء انبیاء علیہ السلام ہیں مرسلین ہیں یہ تو کہتے ہیں ان کو بڑی لذت آتی تھی ہمیں کیوں لذت نہیں آتی تو انہوں نے بہت پیارا سا جواب دیا اور مثال کے ساتھ جواب دیا کہا ایک شخص اگر بیمار ہو آپ اس کو دنیا کی بہترین غزہ کھلائیں لیکن اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا بہت خوب ماشاء اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے آپ بہترین غزہ دیتے ہیں لہٰذا جب تک ہمارے اندر کا یہ جو گناہ جو ہیں ہمارا مرض ہے مرض ہے جب تک گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب تک گناہگار ہیں اس وقت تک ہماری روح مریض ہے بیمار ہے الہم جب تک ہم بیمار ہیں اس وقت تک ہم خدا کی عبادت میں لذت نہیں حاصل کر سکتے لہٰذا یہ ماہ بہترین توبہ کا مہینہ ہے انسان توبہ کرے استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے ویسی ستر مرتبہ اس میں مہینے میں روزانہ ستر مرتبہ جو استغفار وارد ہوئی ہے کہ روزانہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کو طلب کرے اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں سورہ ننزلنا کسرت کے ساتھ پڑے اس مہینے میں سورہ توحید کا ہے کہ دس ہزار مرتبہ کا ہے اس مہینے میں ختم کرے سورہ توحید کا سورہ توحید جو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا وہ منفرد سورہ ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے غیراللہ کا ذکر نہیں اس لئے اس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے اس لئے اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کہ واحد قرآن مجید کا سورہ ہے جو میں اللہ نے صرف اور صرف اپنا تذکرہ کی اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا ہے لہٰذا جو آہ مولا مواہدین تھے جو توہید کے مولا تھے توہید ساہیوان توہید کے مولا تھے یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید میں سب سے زیادہ محبت جس سے ہے وہ سورہ توہید ہے سبحانہ کے یہ خداوہ یہ علی کے محبوب کا سورہ ہے اس میں علی کے محبوب کا تذکرہ ہے اس علی کی محبوب کا تذکرہ ہے جس کو علی سجدہ کرنے میں افتخار محسوس کردی جن کی عبادت کرنے میں علی افتخار محسوس کرتے ہیں یقیناً خدا اگر کسی کو بندہ کہتا ہے تو پیامبر اسلام جیسے افراد جن کو بندگی بندہ کہا جا سکتا ہے وہ امیر المومنین جیسے افراد جن کو بندہ کہا جا سکتا ہے ہماری عبادتیں تو بس خدا بندہ متعلقے ہیں ایسے ہیں کہ خدا ان عبادتوں ہیں اسے ہم پہ عذاب نہ کرے ہم اتنے نقص ہوتے ہیں ہمارے عبادتوں ہیں اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہم لائق نہیں کہ ہمارا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو وہ اس کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے سجدہ کو قبول کر لیتا ہے لیکن حق عبادت اگر کوئی ادا کر سکتا ہے کہ جو انہوں نے بھی کہا ہم نہیں ادا کر سکے وہ یقینہ نحل بیت علیہ السلام ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں وہ مرسلین ہیں جو ان چیزوں کی عبادت کرتے اور اس کے علاوے ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ یہ بھی ہمارے گستاد ہیں ان کی مثال تھی وہ کہتے ہیں کہ انسان جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے بہت زیادہ معصیت کرتا ہے تو اس کی روج ہوتی ہے خدا کی عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا کہنے اس کی مثال بالکل ایسی ہی کہ گاڑی ہے جس کو آپ اگر پار کر دیں وہ تیس چالیس دن کھڑی رہے تو اس کی ڈیٹری بیٹری جو ہوتی ہے وہ ڈیٹ ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کئی مرتبہ اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کئی دھککہ لگانا پڑتا ہے تو اب جا کے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اس لیے کہ کافی دن سے وہ خاموش تھی کافی دن سے وہ جو سٹارٹ نہیں کی گئی تھی لہذا جو آپ دھککہ لگاتے ہیں اس گاڑی کو تو دھککہ لگانے سے وہ سٹارٹ تو ہو جاتی ہے لیکن کہتے ہیں فرق ہوتا ہے دھککہ لگانے میں بھی کہ اگر روڈ بلکل سموت ہے اس میں آپ دھککہ لگا رہے ہیں ایک مرتبہ روڈ میں ڈھلان ہے اوپر سے نیچے کی طرح دھککہ لگا رہے ہیں جب آپ اوپر سے نیچے کی طرح دھککہ لگاتے ہیں وہ بہت آسانی سے دھککہ لگ جاتا ہے ذرا ساتھ دھککہ دیتے ہیں بہت آسانی سے نکل جاتا ہے کہنی گناہوں سے پیچھے ہٹنا گناہوں سے توبہ کرنا عام دنوں میں ایسے سے صاف روڈ کی اوپر کرے تو دھککہ لگانے مشکل ہوتی ہے لیکن یہ وہ مہینے ہوتے ہیں سمجھیں ایک طرح کی روڈ ڈھلوان میں ایسے ہوتی ہے اس میں ذرا سے گاڑی کو دھککہ فوراں چل دیتی ہے اسی طرح سے مہینے مغفرت کے لئے اس قدر آماد ہیں کہ ذرا سے انسان خدا کی توجہ کرے اس کو خدا گناہ ماف کر دیتا ہے طرح سے خدا بند مطال کی عبادت کرے خدا اس کی رحمت آمادہ ہوتی کہ اپنی جو ہے اس کو رحمت میں خدا بند مطال گھیر لیتا ہے یقینا یہ بہت بہترین مہینہ ہے اور اس مہینے میں اور آج جیسے کہ جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ویسی مبارک دن ہوتا ہے اور تمام مہینہ بہترین مہینہ ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی آپ نے جو ہے وہ فضائلیں ماہ رجب کے اوپر کہ کس قدر اس کے اندر برکتیں اور فضیلتیں ہیں بہت ہی جو ہے وہ انسان اس کو کیا کہا جائے کہ بدقسمت درین افراد میں سے وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان مہینوں کی طرف رجب شابان اور رمضان میں بھی پرودگار کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے میں چاہوں گا کہ بالکل وقت جو ہے وہ ہمارے سیگمنٹ میں محدود ہوتا ہے آج جمعہ المبارک کا روز ہے تو میں چاہوں گا کہ نماز جمعہ کا جو فلسفہ ہے جو جمعہ میں لوگوں کی آمد ہوتی ہے اس کو کیوں بلائے جاتا ہے کیا اس کا فلسفہ ہے کیا اس کا سیاسی طور سے اس کا فائدہ ہے کیا اجتماعی طور سے فائدہ ہے تھوڑی سی روشنی نماز جمعہ کے اوپر ڈالنے دیکھیں خود روز جمعہ جو ہے سید الائیام کہلائے حدیث کے اندر کہ یہ ایاموں میں سرداری جس دن کی ہے وہ یوم عید ہے اور یوم جمعہ کو یوم عید بھی کہا گیا ہے یوم العید یعنی عید کا دن ہفتے میں جو ہے ہر ہفتے ایک دفعہ عید کا دن آتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور ہر ہفتے میں ایک خصوصی دن ہوتا ہے سردار دن ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں دیگر ایام میں آپ دیکھیں شب جمعہ کی خاص فضیلت ہے روز جمعہ کی خاص کسی بھی شب کی ہفتے میں اتنی فضیلت نہیں شب جمعہ کی فضیلت ہے کسی بھی دن کی فضیلت نہیں ہے جو جمعہ کی فضیلت ہے لہٰذا اس کے لئے خاص احکام واردوں شریعت میں مثال کہتا ہے غسل کرنا شب جمعہ تو عبادت کرنا اور جیسے کل کی رات تو بہت بہترین عبادت کی رات تھی لیلت الغرائب تھی اور رغبت کرنے والوں کی رات تھی کل تو وہ تو بہترین عامال کی رات تھی اور آئندہ آنے والے دن بھی جو ہیں عامال کے دن ہیں لیکن آج جمعہ کے حوالے سے کہ ہم گفتو کریں تو جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے عبادت کا دن ہوتا ہے اس دن خاص طور پر غسل وارد ہوا ہے اور غسل کے لئے روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص بھی چالیس دن غسل کرتا ہے جب وہ مر جائے گا قبر میں اس کا جسم خراب نہیں ہوگا اگر اس نے چالیس جمعہ لگتار غسل کیا یہ اس جمعہ کی برکتیں ہیں اور جہاں آپ نے نماز جمعہ کا سوال کے دیکھیں نماز جمعہ خدا بندی مطال نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ انفرادی طور پر لوگوں کو قبول کرتا ہے لیکن خدا اجتماعی طور پر زیادہ قبول کرتا ہے اجتماعات کو زیادہ خدا پسند کرتا ہے نسبت میں انفرادی طور پر نماز پڑھوں اس کا سواب شریعت میں کم ہے وہی نماز اگر میں جماعت سے پڑھوں تو اس کا سواب بے تہاشا ہے اور دس افراد سے گزر جائے تو اس کا کوئی علیہ حساب کو حساب ہی نہیں ہے لہٰذا آپ دیکھیں پورا شریعت کے اندر ایک سسٹم پائے جاتا ہے شریعت میں ہر محلے کے لوگوں کو خدا نے دن میں پانچ مرتبہ جمعہ ہونے کیا تاکہ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے روابط ہوں اس سے نماز جماعت کہا جاتا ہے پھر اللہ تعالی نے چند محلوں کو تین ساڑھے تین میل پر فاصلے پر خدا بندی مطال نے کہا کہ اتنے فاصلے کے افراد ایک جگہ جمعہ ہوں اسی طرح مہینے سال میں دو دفعہ دن آتے ہیں عیت کے ایام آتے ہیں اور ان کے لیے کہا کہ ان کو بڑے بڑے میدانوں پڑھے اور بڑی جھگہوں پر اجتماع کرو پھر آپ دیکھیں سب سے بڑا دنے کے آتا ہے یہ روز حج آتا ہے کہ تمام عالم اسلام کو ایک نکتے بلا کے خدا بندی مطال نے جمعہ کر دیا حج سے آپ دیکھیں حج سے لے کے محلے کی نماز جماعت تک نکتہ سب ایک پائی جاتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے نزدیک ہو جائیں مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں مسلمان ایک دوسرے سے روابط رکھیں اور جمعہ کا آپ جانتے ہیں جیسے ہمارے فقہ نے فتوہ بھی دیا ہے کہ جمعہ کے دنوں میں سے جمعہی خصوصیات میں سے خصوصیت دیئے کہ اس دن جو خدبات دی جائیں لوگوں کو تقوی الہی کی طرف بلایا جائیں کیا جو اصل مقصد دین کا اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے چند ایک چیزوں کو بہت اجاگر کیا اور ایک نئے انداز اجاگر کیا جو ہمارے مفہوم میں پہلے نہیں تھے مثلا غدیر ہے اس میں روز آشور ہے روز جمعہ ہے اور حج کے ایام ہیں کہ یہ سب اجتماد کے ایام ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ روز عید جو ہے صرف مذہبی دن نہیں یہ ایک سیاسی دن بھی ہے اسی طرح جو ہے یہ جو روز جمعہ جو ہے صرف عبادت نہیں یہ ایک سیاسی دن ہے سیاسی عبادت ہے یعنی اس دن لوگوں کو متوجہ کے آشور صرف مراسم کا دن نہیں ہے صرف گریہ کا دن ہے بلکہ ایک سیاسی دن ہے لوگوں کو بیدار کرنے کا دن ہے کہ دیکھو یزید جیسے ظالم کے خلاف آج امام حسین نے قیام کیا تھا غدیر وہ دن ہے جس دن تاغوت کے خلاف ظلم کے خلاف خلاف الہی نظام کا اعلان کیا گیا تھا نظام ولایت کہا جاتا ہے یہ برپا کرنے کا دن ہے لہٰذا اسی طرح سے جمعہ ہے اسی طرح سے حج ہے کہ مسلمانوں کی قدرت کا مظہر ہے حج جو ہے مسلمانوں کی قدرت کا مظہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل ریپیٹ کسی دوان سے کیا ہے جمعہ کے انوان سے کیا ہے کہ ہر جمعہ مسلمان جمعہ ہو ہر جمعہ تقوی کی ان کی تاقید کی جائے ہر جمعہ ان کو مسلمانوں کے عالمی مسائل سے اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ ان کا شعور بیدار ہو امت از حیث امت بیدار ہو اسوہ آپ دیکھیں امت اسلامیوں میں اس قدر اختلافات ہیں اور ہر فرقے کے اندر نہ صرف امت کے اندر فرقوں میں اگر چلے جائے فرقوں میں اختلاف ہیں آپ فرقوں سے اٹھ کے آپ مساجد امام بارگاہوں میں چلے جائے تو ہر مسجد میں تقریباً اختلاف ہے امام بارگاہ میں اختلاف ہے جو کہ ہماری جہالت کا ثبوت ہے ہماری بے عملی کا ثبوت ہے خداوند متعلق سے دور ہونے کی دلیل ہے پہمبر اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی دلیل آئیم اتھارت کی تعلیمات سے دور ہونے کی دلیل ہے لہٰذا جمعہ کو ہمیں عید کے طور پر بنانا چاہیے عبادت کے طور پر بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو تقویے سے نزدیک کرنا چاہیے سبحان اللہ بہت جو ہے وہ بہترین گفتگو آپ نے فرمائی بہت ایمان پرور جو کہ بہت ہی جامع گفتگوی کیونکہ ہمارے پاس وقت قبلہ بہت کم ہوتا ہے اور کم محدود وقت میں جو ہے وہ آپ نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں مشکور ہیں ممنون ہیں گے آپ نے اپنا قیمتی وقت جب وہ ایدائی ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سن رہے تھے آپ سن رہے تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن عباس رزوی صاحب کو لندن سے آپ نے بہت اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا آپ نے رجب کے عمال کی طرف ان کے فضائل کی طرف اس کے جو اندر پنہا پر بردگار کی مغفرتیں اور رحمتیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے ساتھ آپ نے روز جمعہ کی اوپر گفتگو فرمائی کہ روز جمعہ ہو گیا روز آشورہ ہو گیا روز عید ہو گیا یہ تمام ایام حج ہو گئے یہ تمام جو ایام ہیں یہ خالی صرف جو ہے وہ رسوماتی نہیں ہے ان کی عبادتوں کے ساتھ یہ ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لیے ایک اپنے اندر ایک تحریک رکھتے ہیں اس کے اندر ان کا ایک سیاسی انصر بھی پایا جاتا ہے جس کے ساتھ اگر عبادت بھی کی جائے اور اس سے جو ہے وہ بیداری کی طرف بھی لوگوں کو جو ہے وہ امت کو کام لیا جائے اس سے بیدار کرنے کا ان اجتماعات کے ذریعے سے تو وہ بہترین ہے ان تمام نکات کے اوپر گفتگو فرمائی پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں گے اور انہی چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے ازان نے ان سے کس طرح کی چیزیں کیا کیا چیزیں کنسیف کی ہیں اور ہمیں بھی آپ کی ٹیلی فون کالز کا شدت سے انتظار رہتا ہے مگر ہمیں اس وقت جانا ہوگا ایک مختصر اسی بریک پر اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائف کالز کو شامل کریں گے اور اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے چلتے ایک بریک پہ